کرسی لیاوں میں پھر بات کرتے ہیں آگے ادھر سے لائٹ کم ہے نہیں تھوڑا تفرق پڑ گیا التماس یہ ہے کہ کوئی التماس نہیں ہے اور کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دس دن پہلے سے چڑے تھا آج منڈے ہے اور اس دن میں نے بیٹھ کر بات کی تھی کہ میں چار ولوگز ایڈٹ کرنے اور ان چار میں سے ایک ولوگ رہ چکا تھا وہ میں نے ایڈٹ نہیں کیا تھا وہ پینڈنگ تھا اور اب تین ولوگز اور ایک وہ والا چار ولوگز پینڈنگ ہیں ایک سنڈے کا یعنی کل کا ایک سچڈے کا یعنی پرسوں کا ایک فرائیڈے کا یعنی ترسوں کا اور ایک اس سے پچھلے فرائیڈے کا یعنی پتہ نہیں کون سے سو کا یہ والے ولوگز ایڈٹ کرنے ہیں اور آج میں پھر لیٹ آیا ہوں نو بج کر دس منٹ ہوئے چاہتے ہیں یہ ایک ادد ویڈیو شریف ہے اور یہ رینڈر ہو رہی ہے اور یہ میرا فل ولوگ نہیں ہے میں پہلے ولوگ میں بیسک کٹس لگاتا ہوں جو چیز مجھے رکھنی ہے جو چیز نہیں رکھنی پھر اس کو رینڈر کرتا ہوں کیونکہ میرے لپ ٹاپ میں سمودھ پلی بیک نہیں ہے تو اب یہ ہو رہی ہے پھر میں اس کو دیکھوں گا اگر یہ ویڈے ٹھیک ہوئی پھر میں اس پر میوزک اور ٹیکسٹ وغیرہ ہوتی ہیں ٹرانزیشنز وہ لگا کر پھر میں اس کو ایکسپورٹ کروں گا جب تک یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے اب تک ہم سفائی کر لیتے ہیں کل بھی مجھے سفائی پر ڈانٹ پڑی ہے یہ میری انگلی دیکھیں یہ ہل رہی ہے یہ جو کاغذ رکھے ہوں میں یہ ساف کرنا بھول گیا تھا اور باس کو تو صرف وہی چیز نظر آتی ہے جو میں ساف نہیں کرتا ادھر پورا آفیس ساف گویا تھا دھیان ہی نہیں گیا بس وہی جگہ نظر آئی ہے تو آج کوشش کریں گے کہ ہر طرف دھیان دیں ابھی سفائی کرتا ہوں جب تک یہ رنڈر ہو جائے یہ ہے ایک ادھر لیٹر اور یہ ٹی سی ایس والے بھائی ابھی ابھی دے کرتے ہیں ان کو میرا نام بھی نہیں لکھنا آ رہا تھا پیدا نہیں کیسے بندوں کو جواب ترکھتے ہیں پرائیویٹ اینڈ کانفیڈنشل اور اس کے آگے پیشے کچھ نہیں لکھا کہ یہ کہاں سے آئے تو اس لئے میں نے ابھی باس کو فون کیا تھا اگر ایک لیٹر ہے اس پر پرائیویٹ لکھا ہوا ہے باس نے کہا تو اس کو رکھ دو میں خود ہی آ کر دیکھ لوں گا اور لائٹ بھی نہیں ہے میں نے ابھی ابھی اپنا کمپیٹر چلایا تھا جو پی سی ہے وہ زیادہ لائٹ کھینچتا ہے تو جو یو پیس ہے وہ ٹین 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 کرنے لگیا اس لئے میں نے اس کو بند کر دیا ہے فالتو لائٹس بھی بند کر دیا ہیں اب میں نے جو ویڈیو ایڈٹ کرنی تھی وہ رینڈر شریف ہو رہی ہے اور یہ جو ہے دوسری دفعہ رینڈر ہو رہی ہے پہلی دفعہ نہیں ہے ایک دفعہ رینڈر ہو کے ختم ہو چکی ہے اور وہ میں نے دیکھ لیا صرف ایک یہ والی فریم ہے آپ کو یاد آ جائے کبھی اس کے اوپر میں نے کچھ لکھ رہا تھا ڈی کیم وہ نہیں لکھا ڈی کیم کا مطلب ہوتا ہے ڈریکٹری کیم پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بس ایسی دل میں آیا تو میں نے لکھ دیا وہ نہیں لکھا تھا تو اس کے لئے میں بھی دوبارہ رینڈر کروں ابھی بج رہے ہیں ایک بج کر سات منٹ وقت یہ ہوا ہے اور ابھی میں کھانا لینے جا رہا ہوں کھانا لینے پھر ہم ندیم بھائی کے پاس جائیں گے اور پورے رہی میاں خان شہر میں ندیم بھائی سے اچھے چھولے کوئی نہیں بناتا ہوگا یہ میری بات آپ مان لیں بہت اچھے چھولے بناتے ہیں مرک چھولے لیکن پھر ندیم بھائی ریکارڈ نہیں کرنے دیتے کچھ اس لئے ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے ہیلو جی اسلام علیکم سب چار ہو رہے ہیں اور بوس بلکل ابھی ابھی گئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اوپر سے جا کر سٹاک چیک کر کے ہوں فائی پارٹ کا کتنے ڈیلوئنٹ پڑے ہیں تو اس لئے میں اوپر آئے ہوں اور اس کے علاوہ ہم کچھ شوٹ نہیں کریں گے کیوں کیونکہ بہت سا آئے ہیں اور کیا یہ لوگ کھول دوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں آج میں لائٹ بھی لے کے آئے ہوں آپ کے سامنے کاؤنٹ کریں گے یہ تھوڑا ریکٹنگلر ہے اور یہ ہے تھوڑا سا سکوئر جو سکوئر ہے یہ ہے فائی پارٹ ہیمٹالوجی انیلائزر کا ڈیلوئنٹ اور یہ جو ریکٹنگلر ہے یہ ہے تھری پارٹ ہیمٹالوجی انیلائزر کا ڈیلوئنٹ اور اس ڈیلوئنٹ کے ساتھ یہ لائز ہوتا ہے اور اس ڈیلوئنٹ کے ساتھ دو الگ الگ چھوٹے موٹے لائز ہوتے ہیں ابھی ہمیں فائی پارٹ ہیمٹالوجی انیلائزر کا دونوں کمپنیوں کا سٹاک چیک کرنا ہے ایک دو تین میں چیک کر لیا سٹاک کو اور تین ڈیلوینت ایک مشین کے اور تین ڈیلوینت دوسری مشین کے اور سارا رولہ ہی ہے ہمارے پاس سٹاک کم ہو گیا اور کمپنی ہمیں سٹاک نہیں دے رہی تو میں نے میل کی ہے کمپنی کنٹری ہیڈ سلمان علوی صاحب کو اور اگر انہوں نے رسپانس نہیں دیا اگر ہمیں سٹاک نہیں بھیجا تو پھر ہم مشین اٹھوا دیں گے جاؤ بھائی گھر لے جاؤ اپنی مشین پھر ان کو زیادہ نقصان ہوگا ابھی ان کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے نا یہ بیس بیس چالیس چالیس ہزار کی ڈبے سے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اگر یہ ہم ان سے نہیں خریدیں گے ان کی مشین جو ہے نا پندرہ بیس لاکھ کی واپس بھیج دیں گے تو کتنا نقصان ہوگا ابھی وہ ہماری بات نہیں سن رہا پھر ہم ان کی نہیں سنیں گے یہ آپ کا اس ساری گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ میرے چینل پر آئے گا کیا شورٹ آیا ہے اب پھر میں جلدی جلدی اپنے ہاتھ میں مائک پکڑ کے ریکارڈ کر رہا ہوں کیوں کہ اس کو لگانے میں ٹائم لگے گا ساڑھے آٹھ ہو رہا ہے بہتی جی کی شادی ہے اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے دوائیاں بھی لیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اس سب میں سارا دن چلا گیا ہے اور مجھے کچھ وقت نہیں ملا کچھ ریکارڈ کرنے کا آج تو پھر بھی تو پیر میں کر لیا ورنہ تو کچھ بھی شام میں ریکارڈ نہیں کر سکتا خیر ابھی کے لیے ہم آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے اب تک کے لیے اتنا ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور پھر کل دیکھیں گے باقی سب کچھ یہ شادی ہے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کی ہے اور میں ساتھ ایسے ہی گھوم رہا تھا میں نے نہیں کی